قابل احترام صدر مجز حامل خان صاحب، حاوی زبیری صاحب، علی زفر صاحب، علی احمد پر صاحب اور عصد منظور بڑھ صاحب اور دیگر اکابیری بہت بہت شکریہ آپ کا حکم تھا میں آیا میں آپ کو ایک چولی سی بات بتاتا ہوں کہ شاور ہائی پورٹ میں ایک جج صاحب ریٹیٹ ہو رہا تھے تو اس کی کوئی خاص کار کردگی نہیں تھی میرے واضح 15 سورہ میں پریزیڈنٹر کا مجھ سے کسی ہے وکیل صاحب نے کہا کہ تم کیا کہو گے میں نے کہا آپ پھر وہاں بیٹھ رہے میں جواب دے دوں گا میری جب عصد نے کہا افران تاریخ کو پیدا ہوا افران تاریخ کے سوال ججور اور علی بی یہ سب نے ایک ایک بات کی تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا جی صاحب جتنی آپ کے زندگی بکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے گزار رہا کہ آپ نے کچھ کیا نہیں لیے بات یہ ہے کہ سبھنکوٹ بار اسیوسییشن کل میں موجود تھا اور انہیں تکاریریں بھی کی اس سے پہلے انہوں نے اپنے لوگوں کو ایک میٹنگ میں بلوایا ان کے زبانوں میں باتیں ڈلوائیں اور میٹنگ کر کے جب وہ آئے حال میں بیٹھ گئے وہ یہ ہاتھ اٹھا جاتے ہیں اور انہوں نے بات کی انہوں کو موقع جو سب نے یہی کہا کہ تجویز یہ جو ترانیم ہے یہ ہونے چاہیے کسی کے پاس ایجنڈا نہیں تھا پروگرام کے آخر میں لا ملشکہ سامنے دو کاتھیاں سٹیج پر دے دیتی ہیں امنمنٹ کے وہ پروپوز امنمنٹ ہے یہ آپ نے مجھے حیران کی ہوئی میرے وہ وہ کناپ راہ دنی میرے وہ بھائی جو ان پر تقاریر کر رہے تھے کہ امنمنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس وہ قابضی نہیں تھا جن کے بارے میں انہوں نے رائے دی کہ آپ یہ ترمیو کریں بہر حال اللہ تعالیٰ اس بل پر اپنا فضل کریں اکادمین موجود ہیں یہ لاہور ایک ایسا لاہور ہے اگر کیونکہ میں یہاں کا پڑا ہوا ہوں تقریر بھی یہاں سیکھی ہے اور ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈان لکھ بھی ہاں سیکھی ہے اور کسے کے آنگ میں آنگ ڈال کرنے میں ایک ہے میں نے لاہور سے کیا ہے ام اے پوٹکرسین بہول پھول سے کیا ہے اور شادی میوالی سے کی ہے عادت میں آپ کا ہوں تو لاہور میں اعلان کرتا ہوں کہ جو تحریک یہاں سے اٹھی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوئی آج تحریف اوڈی دوسرے نمبر مسئلہ میری ہے میں اعلان کرتا ہوں اور ایک پیس کرتا ہوں آمیتھان صاحب کو کہ اگلا کنونشن پشاور میں کریں میں وکراء کو اور پاکستانیوں کو بتاؤں گا کہ آؤ پشاور ہائی کورٹ میں کنونشن دیکھو کس آئینی طرح ممکی صلاح کیا کررہ دادے پاس ہوتی ہیں آپ کے لئے سب کے لئے ملیں بار کے دروازے کھلے ہیں آپ سب تشریف لائیں اور مجھے ٹیم دے دی انشاءاللہ اگلا کنونشن ہوگا وہ تشاور میں ہوگا میں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنے تبردست اور خوبصورت کنونشن مقرر کر کے لوگوں نے بڑا سپی نکالا لوگوں کو سمجھائے بھی اور انشاءاللہ یہ تحریک اوٹی ہے ابھی تو کنونشن ہوئی نہیں تھی کہ سب پیچھے ہڑ گئے ابھی تو تقریبیں آئی ہیں انشاءاللہ اب آپ کے پاس آئیں گے درخواستے دیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں میں نے خطاب کرنی ہے پھر آج جو مرضی ہوگی ان کو چھوڑ دیں ہی ہم کو نہیں چھوڑ دیں لیکن انشاءاللہ یہ جو لاہور ہے یہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن ہے یعنی جو تحریک اوٹی تو سب سے پہلے پیشاور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیا اور آج پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ دوسرے کنونشن پیشاور میں ہوگی اور ہم آپ کے ساتھ شان و شان انشاءاللہ کرے ہوں گے بہت بہت شکریہ